سمیدہ کے ویوہ جن کو نامنظور کرتے تمہارے پتا مہارات سرندر سنگھ نے تمہاری جان آگے داؤں پر لگا دیئے مگر شفتت تمہیں آزاب کر سکتا ہے اگر تمہارا جگری توس شاہباز شفتت کے حوالے کر دیا جائے اور سمیدہ کا تلسمی خزانہ اس کا راز شفتت کو سمک دیا جائے مہارات شفت یہ تو سراسر سودے باتی ہے میری رہائی کے لیے تم شرطیں لگا رہے ہو اپنی رہائی تو میں خود بھی حاصل کر سکتا ہوں میرے بازووں میں اتنی طاقت ہے اس کے لیے میں جاماز کی زندگی داؤں پر نہیں لگاؤں گا اور سمیدہ کے تلسمی خزانے کا راز تمہیں کبھی حاصل نہیں ہوگا وہ خزانہ تمہارا نہیں ہے سمیدہ کے لوگوں کا ہے یہاں کی عوام کا ہے وہ تمہاری یا تمہارے پرکھوں کی جاگیر نہیں ہے شفتت تو مہاراج نہیں ہے تو ایک دلیل ایمان اور بے غیرت شرط ہے ر ہو نہیں ہے زندہ 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 اس وقت مجھے تم پر ترہ سارا آئے شکت کیونکہ تم مجھے مارنا بھی چاہتے ہو لیکن مار نہیں سکتے میری موت سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا حاصل ہوگا یو راج زرندر دکرم شفدت جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہم نے تمہارے جگری توسٹ چاہباز کو سندشاہ دیش دیا کہ اگر وہ تمہیں آزاد اور رہا دکھنا چاہتا ہے تو دو دن کے اندر وہ ہمارے قدلوں میں آ جائے برنا تمہارے سر کو تمہارے درجہ لکھتیا جائے شاونی تو یہی ہے اور اس تم کی مطابق دہرہ بیزا ہے موسیقی 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 ڒیر دست موسیقی ہے ایسا 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 اپنے جانتا اوپر لگا کر میری جاہن کی قیمت کیا ہے کور جاہن جاہن کا سوائل سامنے ہو میری سانسیں اور میری دھڑکنیں آپ ہی کے لیے تو ہے کور جاہب ناؤگر کا کور اس طرح زنجیروں میں جکڑا ہوا یہ دیکھنا اور برداشت کرنا میرے لیے ناممکن ہے کور ناممکن ہے جاہب تم مجھے رہا کر آنے اکیلے آئے ہو نا ہاں کور ان زنجیروں کو توڑ دو جاہب یہاں ہر پر خطرہ ہے یہاں سے ہمیں فوراں نکل جانا چاہیے توڑ دو ان زنجیروں کو توڑ دو ان زنجیروں کو تیرے دو ایک مدت ہوئی تم سے کلے ملے تیرے کلے لگ جاؤ جاہبا تیرے کلے لگ جاؤ میرے دوست آہ 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 تم میری قرآن میں ہو تم ہاں میں کون ہو تم میں بدری کا بھائی سومنات تمہاری یہ جرت کہ تم ہمارے کور کی شکل میں اس جال سازی دھائی کا استعمال کرو دھائی نہیں جاواز شکنجا تم کیا سمجھتے تھے کہ تم ہر بار ہماری گریپس سے بچ نکلوگے نہیں جاواز تمہیں ایک نہ ایک دن ہمارے شکنجے میں پھس نہیں تعد دو ہماری عقل کی کہ تم آج ہماری حیرا سکتا ہر عقل کی داگ تو اسے دی جاتی ہے جو بکتاری سے نہیں اپنی فتح چوہر سے حاصل کرتا ہے جو دوخے بازی اور فریبی سے نہیں خود کی جانبازی سے اپنی منزل حاصل کرتا ہے اپنی نیچ زلیل اور گری ہوئی حرکت کو اکر مندی کا لباس پینا کر تم اسے مجھے درجہ حاصل نہیں کرا سکتے ہرے عقل تو ویر پرش کا وہ حوصلہ ہوتی ہے جسے وہ ایماندارے کے ساتھ میدان جنگ میں اس سمال کر کے شور ویر کہلاتا ہے اور تم نے تو ایک قائر کی طرح اپنی اس اکل مندی کے ساتھ بیمانی کی ہے بیمانی کا نام چنارگڑھ میں کچھ اور ہے جاواز میں نے اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کی ہے میں نے نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے دوست خونور وریند وکرم سنگھ کو بھی پیفتار کیا اور یہ بات چنارگڑ کے اتحاس میں سنہرے اکشروں سے انکس کی جائے گی ارے لانت ہے تمہارے اتحاس پر لانت ہے تم پر اور دکار ہے تمہارے اس چنارگڑ پر جس میں اتنی تہذیب بھی نہیں کہ ایک راج کمار کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے اور دکار ہے تمہارے اس زہریلے مہارا شعودت پر جو انسان نہیں حیوان پرست محض ایک سوٹا کر جواز مہارا شعر خلاف اس گستاخی کے لیے تمہاری زبان ابھی اور اسی وقت تراش کی جاتی ہے تاکہ تمہاری زبان سے کبھی اس طرح کے لفظ دوبارہ رہی نکلیں مگر افسوس تمہارے زندگی چنارگڑ کے لیے کیمتی ہے چنارگڑ کے لیے زندگی کیمتی نہیں موت کیمتی ہے وفاداری کیمتی نہیں مکری قیمتی ہے برائی کیمتی نہیں برائی کیمتی ہے برائی اور برائی تو صرف دو راستے ہیں جعباز صرف دو راستے ہیں مسافر کی نظر منزل پر ہوتی ہے ہمارے نظر ہمارے مقصد پر ہے راستو پتہ برائی کے راستوں پر چل کر حاصل کی ہوئے مقصد کی زندگی لمبی نہیں جھوٹی ہوتی ہے جھوٹی اس غرور میں مت رہو کہ تم نے کوئی کامیابی ہوتے تھے مجھے اس کی پروان نہیں ہے مجھے میرا کام پورا کرنا تھا جو انہیں پورا کیا تم یہاں ایک بیوس پرندے کی طرح پھرپڑا رہے ہو اور دھر وہاں تمہارا دوست کونردریندر دکم سے قید رہے جس اکل کی رمجوہی دے رہے ہو اسی اکل کی وجہ سے تمہارا دوست چرارگر کی سرزمین پر سر جھکا رہا ہے یہ کیا غضب ہو گیا ناظیم آمیر اس نئے بدری نے ہماری خوابوں کے محل پر بچ لے گی رہ دی اور پھر یہ پیدا کہاں سے ہو گیا یہ کہتاں بھی وہی سے پیدا ہوا ہے جہاں سے بدری پیدا ہوا تھا دیکھانے دونوں کی شکلیں کیسے ملتی ہیں حضور بدری کے مرنے پر تو ہم نے یہ سوچا تھا اب دوبارہ چنارگر کے سینمپتی بن جائیں گے اسی لیے ہم بدری کو بار بار ختم کرنا چاہتے تھے جاکہ ہم جنارگر کا سینمپتی بن سکیں اور جنارگر کی ساری سیناؤں پر ہم اپنا قبضہ جمع سکیں لیکن اس نئے بدری نے ہماری سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا اس نے اس گنجی کا استعمال کیا جسے برندر وکرم گرفتار ہو سکتا تھا اور اس نے ورندر وکرم کو گرفتار کر کے مرادہ شدت کے سامنے پیس کیا سرکار اس بار مات کھا گیا دیکھا یہ نیا بدری کتنا شاتر دماغ ہے شاتر دماغ یکو گروہ سنگھ کے شاتر دماغ سے بھی زیادہ شاتر دماغ سارے گروہ اجساد کے ش alluded نیچ مزید سچنے دو سچنے دو آہا یہ ضرور پنڈیج جگرنات کے رمل کا کمال ہے اگر پنڈیج جگرنات کے رمل ایسے چلتا رہا تو آپ کے مرادوں کو اس نئے وضری کے ہوا ایسے ہوڑا لے جائے گی جسے ریگستانیاں آمیان سوکے پکتے ہوڑا لے جاتی ہے یکو مردہ بولے کفن پھاڑے اگر برندر سنگھ کو ہم نے غرفتار کیا ہوتا اور مالا شہدت کے سامنے پیش کیا ہوتا تو آج ان کی نظروں میں ہمارا رتبہ بڑھ جاتا ان کے دل میں ہماری عزت بڑھ جاتی لیکن اس نئے بدری نے اب اس جگہ پہ کبسہ جمع لیا ہے یک کوئی غم نہیں کوئی غم نہیں آخر ہم بھی تو ہم ہیں گروزنگ کوئی نہ پھر اس پر ضرور نکالیں گے ناظیم آمیر ہمارے دماغ کی وساط پر دور تو یہ گھوڑوں کی چالے بتلا رہی ہیں اس نئے بدری کے ہر چال پر کڑی نظر رکھی جائے یہ توفان دیکھ رہے ہو اس سے کہیں زیادہ بڑا توفان میرے سینے میں اوبر لائیں جو مجھے باہر باہر میرے وجود میرے ستھے کو پیٹا دینے کی چنوٹی دے رہا ہے جب دیکھو کیوں کیونکہ آج میں بلکل اکیلا بلکل ادھورا رہ گیا ہوں اس نام مراد وقت نے مجھ سے میری پتری کو چھیل لیا ہے اس بے درد گھری نے میری بے جھولی کو خون بڑے آسوں سے بھر دیا ہے پتری اس آہوتی اس پتگیہ بلکلیدان نے تُبھی تو احشر کی اُس سیما پر پہنچا دیا جہاں پہنچ کر آدمی آج ہے اور امر ہو جاتا ہے لیکن میرے جیون کو تُبھے تو احشر کی اُس سیما پر پہنچا دیا ہے ایک شون کیوں بدلی اس آہوتی اس پتگیہ بلکلیدان نے تُبھی تو احشر کی اُس سیما پر پہنچا دیا جہاں پہنچ کر آدمی آج ہے اور امر ہو جاتا ہے لیکن میں نے جیون کو تم نے ایک شوڑ نہیں بنا دیا ہے ایک شوڑ دیا کیوں کیوں کیا یہی پرتیدان ہے ہوای دوستی کا تم نے مجھے مترہیل ہو کر جینے کا شراب دیا ہے بدری کیسے رائے تھا تمہارا یہ پڑھنے بدری اب میں جیون میرا ہی کیا ہے پنڈت جی یہ بدری کی امانت اس کی آخری نشانی جو انتیم وقت میں اس کے ساتھ تھی میں آپ کو سانکتا ہوں پنڈت اسی گھلی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا میں ناکامیاب ہو گیا پنڈت تیرا دوست بدری ناکامیاب ہو گیا یہ کامیابی کے بہت قریب تھا پرین سنگھ کی گریبان کا فاصلہ صرف چند گھڑیوں کا تھا لیکن تبھی میرے دن سنگھ کی بیچ فاصلہ کچھ گھڑیوں کا ہے تمام آرچنوں کو میں نے راؤں دالا مہاراج کے سامنے میرا سر چھکے گا نہیں گرس اونچا رہے گا میری پتک کیا پھولی ہوگی چوبیس کھٹے کیا چوبیس کھٹے مہاراج کے ساتھ چھوڑ دیا اس کھڑی نے اس وقت نے مجھ سے مو موڑ دیا میں شرمنج کی سے جھکا ہوا سر تمہارے سامنے لے کا کیسے آؤں پر لے تھا اس لئے اپنا کٹا ہوا سر چھنار گھڑ بھیج رہا ہوں میں ایک وچن میں ناکامیاب رہا لیکن دوسرا وچن پورا کر رہا ہوں دوست میں جانتا ہوں میری چلے جانے کے بعد تمہاری زندگی میں جو کمی آئے گی اسے پورا کرنا بہت مشکل ہے لیکن ایک بہدور ایار کی کمی اس کا بھائی ضرور پوری کریں مہاراج کو کہنا میرے ماف کریں چنار کر مجھے ماف کریں میرے ساتھی ہے یار مجھے ماف کریں اور سب سے بلکر میرے دوست پنڈیٹ پنڈیٹ جگنات تو مجھے ماف کرنا دوست میں تیری یادیں سنجھو کر اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں وہ خوبصورت اور مہن کیلئے یادیں اس کا بہت شمورت مجھے وہ خوبصورت لیے جزیر ساتھ مجھے infections مجھے گی مجھے بہت شکریع مجھے بہت ڈالی بہت مجھے بہت مجھے بہت بندری دگری الگ داکھا اور تم تجھے لے دے اچھی دوستری بھاری ہے تم دے بناترے لیکن یہ نہیں سوچا کہ اب تمہاری جگہ کون لے گا کون کرے گا تمہاری دھوڑی کا پورے تو کام پورا ہو چکا ہے بھنڈجی کام بدلی کے بھائی نے پورا کر دیا ہے میں وریندھ سنگھ کو بندی بنا کر مہاراج کے چرنوں میں اپتے چکے آ رہا ہوں مہاراج شفدت نے ناؤگر کے سویندھ سنگھ کے نام فرمان کی جاری کر دیا ہے یدید چناندھوں کی شرطیں نہیں مانی گئیں وریندھ سنگھ کے سر کو کلم کر کے اس کے سر کو بتاؤ تو ہر ناؤگر بھوک کیا جائے گا سوگلات سوگلات تم نے میرے دوست پدری کا وجہ پورا کیا مجھے تم پرناس ہے پوری چنانگر کو تم پرناس ہے آج سے تم میرے لئے پدری کی بھائی نہیں بلکی سوہم پدری ہو ٹھیال میرے آدےش کے مطابق سبھیا کے ہوں چھوٹی چھوٹی بات پر نظرizable رکھ جا رہی انا ٹھیک 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 ساپیا ساپیا یہ ساپیا کا جلی رہی